موسیقی اور آج ہی خبر بڑھتے چلتے ہیں آج ہی خبر ہے پاکستان کا کیا حال ہونے جا رہا ہے اس نئے پاکستان پروگرام میں جو کہ عمران خان صاحب کے دماغ کا نتیجہ ہے ناظرین اکرام عمران خان صاحب اپنے آپ کو ماسٹر پلانر کہتے ہیں لیکن ہمیں لگتا نہیں کہ انہوں نے ان سترہ سے اٹھارہ مہینوں میں یا تقریب انہوں نے دو سال پسیاست میں کمپلیٹ ہونے والے ہیں ایز اپرائم منسٹر مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے اور زیادہ تر پاکستانیوں کو بھی نہیں لگتا تب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر انہوں نے بہت زیادہ کریٹسائز اور کانڈیم کیا جاتا ہے ان کی حکومت کو کریٹسائز کیا جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کی طرف سے ناظرین اکرام پاکستان کے جب وہ وزیر آزم بن گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو وزیر آزم مران خان نے انکار کر دیا پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لیکجری لائف بلکل نہیں پسند خیر یہ کچھ الفاظ تھے مران خان صاحب کے یہ کچھ سادگی تھی مران خان صاحب کی اور مران خان صاحب جب ایک پرائم منسٹر نہیں تھے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کا دھرنا کیا تھا جو تیس سے ب گریند دھرنے کے نام سے جانتے ہیں ورلڈ کا سب سے بڑا دھرنا جو کہ کرنے پر مران خان صاحب کو بہت زیادہ خوشی تھی کیا جیسے انہوں نے کوئی اوارڈ ویننگ کام کیا ہے لیکن اگر آپ اس کی حقیقت دیکھیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اتنا بڑا پروٹیسٹ کرنا اس سے آپ کی کنٹری کا نام گرتا ہے اگر آپ کسی کو جا کے کہیں گے کہ ہمیں ہم نے زندگی میں ہم نے دنیا میں سب سے بڑا پروٹیسٹ کرنے کا اوارڈ ہمیں چاہیے تو لوگ آپ پ کیونکہ پروٹیسٹ کرنے پر اوارڈ نہیں دی جاتے تو پروٹیسٹ کرنے پر کبھی اوارڈ نہیں دی جاتے جبکہ پروٹیسٹ کرنے پر اوارڈ جو لیے جاتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے لیے جاتے ہیں جب آپ نے کوئی اچھی کار کر دے گی کہ یہ ہو جب آپ نے کوئی صرف کیا ہو کسی چیز کو اپنی نیشن کو اپنی کنٹری کو یا کسی دوسری نیشن یا کسی انسانیت کو آپ نے فائدہ پہچھایا ہے وہ سب سے بڑی اگزیمپل ہمارا ایری صاحب کی اور قائد آزم جنہوں نے اپنی زندگی لگا آتی انسانیت کے لیے اور ہماری پاکستان کے لیے اور ہماری نیشن کے لیے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے تو ایسے پہ تو اوارڈ بنتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس اوارڈ کے لیے پراود اپنے آپ پر فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے گرینڈ دھرنا کیا تھا خیر ناظرین کرم یہ تو پاس کی بات ہے ان پر بات کر کر کوئی فائدہ نہیں تو ایک غاوت کہاوت اردو میں کہ ایسی چیزوں پر ملکی ڈالنے چاہیے جن پر ب کوئی بھی جو ہے وہ جواز نہیں بنتا ان کی کوئی بھی جو ہے وہ ایک ویلیو نہیں بنتی تن چیز ہوگی اب ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک کرو نوکیاں دیں گے نئے پاکستان میں میں نئے پاکستان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دوہ دار اکیس آنے والا ہے یعنی کہ پورا سال چینج بنے والا ہے اس سال میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہوا ہے خان صاحب کو جنہوں نے لوگ کو ووٹ کر کے انہوں نے کرسیور پر حیدہ اس حکومت کو ج جو ہے وہ لے کر آئے تھے یہ کیا اس نے کراک ہے بے روزگاری ایک کرو نوکریں دینے والے لیکن آج کرونا وارس میں ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے ایک کرو نوکریں تو دور کی بعد ایک سے دو لاکھ نوکریں نہیں مل رہی ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر میں آپ کے کالیگز میں آپ کے دوستوں میں ایسے لوگوں ہیں جنہوں نے ان سب چیزوں کو فیس کر رہا ہوگا اس کرونا وارس میں اور فیس کر رہے ہوں گے کرونا وارس سے بھی پہلے کرو نوک میں پاکستان بازیا تو بہت سارے اچھے حالات ہو سکتے ہیں دس لاکھ گھرانے کے اگر اچھے رہی ہوگی تو پاکستان کو گورنا وارس کو مات دینے میں زیادہ کامیاب ہو سکتا تھوڑا سا کامیاب ہو سکتا تھوکہ پاکستان کا نام اون سو ملکوں میں بھی نہیں ہے جنہوں نے گورنا وارس کو تھوڑا سا کم کیا گیا ہے یا تھوڑا سا اس کو مات دی ہے یا ہرایا گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے عمران خان صاحب نے دورے کرے پوری دنیا کے لونز لیے کھربو ڈالر کے اب ناظرین کرام جب یہ کھربو روپے کے انہوں نے لون لیے عربو روپے کے انہوں نے لون لیے یہ امریکہ نہیں ہے آپ دیکھنے امریکہ نے ٹو بلینڈ ڈالر کا عمران خان کو ان کے دورے پر لون دیا پھر وہ کوریا گئے اس کے بعد سعودیا گئے اپنے بھائیوں میں انہوں نے لیکن لون لیا پاکستان کے لئے لیکن یہ لون کہاں کام آ رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں 2020 کے انہوں نے بہت سارے پلائم تھے سی پیک پر کام ہو رہا لیکن وہ کام کہاں تک پہنچا ہے کیا وہ کام یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ لوگوں کو نوکریں دینے کے لئے قابل ہے کیا وہ کام یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ پاکستان کی دوبارہ معیشت کو جو 110 روپے کا بھی ڈالر گوا کرتا تھا 160 روپے گئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈالر دوبارہ 105-110 کا ہو جائے کہ ناظرین اکرام اب معیشت کہاں جا رہی ہے معیشت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نیچے ہی جا رہی ہے کہ معیشت کا کوئی بھی مجھے اتنا زیادہ چانس نہیں لگتا وہ چانس نہیں لگتا کیونکہ جو پچھلے ایکشنز ہوئے اور آدھے جو پلان کہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اتنا زیادہ چانس نہیں ہے لیکن ہم اچھے کی ہوئی مید رکھیں گے اس کے علاوہ ہم اور کر بھی کہا سکتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے ملک میں کچھ جو ہے وہ اچھے لوگوں کی کمی نہ ہوتی لیکن ہمارے ملک میں اچھے لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے ایزے پرائی منیسٹر ایزے سیاستدان یہ بہت زیادہ ان کی کمی ہے کہ ناظرین اکرام اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھے گا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں آپ کا مذبان شامیل خاصن ملتا رہوں گا آپ کو ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ انفرمیٹیوز میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوئن کر سکتے ہیں فیس بک آئی ڈی کا لنک جو ہمیں ڈسکرپشن پر دیا ہوئے آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی ٹاپک پر چرچہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فیس بک پر میسیج کیجئے گا اور کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہیں اس کو ہائلائٹ کریں تو وہ بھی آپ ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میں آپ کا مزبان شامل حسن ملتا رہوں گا آپ کو ایسی ہی ویڈیوز میں تب تک اللہ حافظ